کہنے کہ محمد یاپن کا ہے تو وہاں پر ایک ایر نگلی ویڈے پر سونے پر ہے کہنے کہ محمد یاپن کو ضرورت تھی دنیا میں کوئی چیز کی تو ہلتا نہیں یہاں سے توڑکے ماں دے دی اب دنیا میں اب پہ اٹھے سو کے کہنے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے دنیا میں نہیں چاہیے وہی صحیح ہے تو مکان تو وہاں کشان کے مطابق اللہ بناتا ہے کتنی بڑے جنٹ ہوگی سب کے لیے بنایاں کوئی جگہ نہیں پھوڑے گی یہ کوئی گورنمنٹ کی اسکین پھوڑی ہے جگہ کم پڑھ جائے گی اللہ کی جنت ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو محسر فرما دے تو بارہ رکعات ہے اس میں کوتائی نہیں پڑھنی ہے ان بارہ رکعاتوں میں بھی ہم کوتائی پڑھ لیتے ہیں بعض وقت بڑے جلدی پڑھ لیتے ہیں بعض وقت نہیں بھی پڑھتے ہیں سنتِ مؤکدہ کیا مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں ہے اس لیے تاقید آئی ہے ہاں سفر کے حالت میں کہیں ہوں تو اللہ نے خود اجازت دیئے کہ وقت ہو تو پڑھ لو وقت نہ ہو تو سنتِ چھوڑ دو یہی سنت ہے لیکن فجر کے سنتیں پھر بھی پڑھنی پڑھیں سفر کے حالت میں تو سنتِ مؤکدہ کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو گناہ کبھیل آئی اس لیے یہ بارہ رکھاتیں جس نے اس کی عادت بنالی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی ایک بات اور بھی ہے کہ قیامت کے دی جب نمازوں کا حساب ہوگا تو نماز تم نے پڑھی ہے فرض لیکن چونکہ ہمارے فرض دیسے ہیں ہر آدمی خود جانتا ہے میرے فرض کیسے ہیں دوسرے کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے خود ہی دیکھ لے تو اللہ رب العزت کے بعد وہاں ہی فائل لائے گی اللہ فرمایا گا اس نے نقائس ہی نقائس ہے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی وہ فائل بھی لے کر کیا ہو جس میں سنتیں ہو نفلیں ہو وہ بھی لائے جائے گی اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھیں گے اور فرمائیں گے جو فرضوں میں کمی ہیں آدائیگی کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں تھے تو سنتوں سے پوری کرتے ہیں ایسا نہیں میں نے پڑھے تو صحیح لیکن جیسے ہونے چاہیے کہ حق تھا ویسا نہیں ہوا تو اللہ فرمائیں گے اس کی باقی ضروریات وہاں سے پوری کر کے اس کا فیصل ہو تو ہمارے فیصلوں کا دار و مدار سنتوں پر بھی ہے اس لیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر طالبانا الحمدللہ رب العالمین سنتوں پر بھی ہے